پرو ریسلنگ لیگ سیزن دو کے باروے دن ممبائی مہارتھی نے کڑے مقابلے میں کلس دلی سلطانس کو چار تین سہرا سیمی فانل کے لئے کالیفائی کیا بات کی جائے اس مقابلے کی تو دلی کی کفتان ساکشی نے ٹوز جیت کر پرشو کے سنتاون کلو کی کٹیگری میں بلوک کیا وائی ممبائی نے مہلاو کے تریپن کلو کی کٹیگری میں بلوک کیا دن کا پہلا مقابلہ پرشو کے سنتر کلو کی کٹیگری کا تھا جس میں دلی کے ڈیویڈ تلاش تیج نے ممبائی کے پیتم کو چھ دو سے ہرایا وائی دلی کی پہلوان ماریا سٹارڈنک نے مہلاو کے اٹھالیس کلو کی کٹیگری میں ممبائی کی کیرولینہ کیسٹ لو کو پانچ شنے سے چھت کر دلی کو دو شنے کی بہت دلائی تیسرا باؤٹ پرشو کے چھتر کلو کی کٹیگری کا تھا جس میں ممبائی کے جبرائیل حاسنو نے دلی کے پرابینڈ رانا کو ساتھ شنے سے ہرا ممبائی کو پہلا انکھ دلایا اس کے بعد دلی کی کپتان ساکشی ملک نے مہلاو کے اٹھالیس کلو کی کٹیگری میں ممبائی کی ستریتہ کو تین ایک سے ہرا دلی کا سکور تین ایک کیا لیکن اس کے بعد ممبائی نے شاندار واپسی کی اور پانچوے باؤٹ میں ممبائی کے بکاس نے دلی کے سرجید گریوال کو پرشو کے پیسٹھ کلو کی کٹیگری میں پندرہ آٹھ سے ہرایا وہی مہلاو کے پچھتر کلو کی کٹیگری میں ممبائی کی ایریکا وائب نے دلی کی ایرینہ کو تین شونے سے ہرا سکور تین تین انکھوں سے برابر کیا آخری مقابلہ پرشو کے سنتاون کلو کی کٹیگری کا تھا جس میں ممبائی کے پابلو اولیانک نے دلی کے سترورت کا دیان کو آٹھ تین سے پٹکنی دے کر اپنی ٹیم کو شاندار جیت دلائی